قویت میڈیکل ٹیسٹ فور ویزا قویت کا میڈیکل ٹیسٹ ورک ویزے کا کس طرح ہوتا ہے کیا کیا چیک کیا جاتا ہے قویت کے میڈیکل ٹیسٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی لوگوں کے مجھے انسٹاگرام پر میسیج آرہے ہیں قویت کے میڈیکل کے اوپر ویڈیو بنائیں قویت کا میڈیکل کیسے ہوتا ہے میڈیکل میں کیا کیا چیک کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیشن ہونے والی آپ کو فل گائیڈ کیا جائے گا آپ کو بتایا جائے گا قوید کے میڈیکل میں کیا کیا چیک ہوتا ہے آج کی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو انفرمیشن مل جائے گی آپ کو پتہ لگ جائے گا قوید کا میڈیکل کیسے ہوتا ہے اور کیا کیا چیک ہوتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبکرائب کیجئے گا اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیو آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملتی رہتی ہیں کوئی بھی سوال ہے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آجائیں آپ کے ہر سوال کا جواب انسٹاگرام پر دیا جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں قوید کا جو میڈیکل ہے وہ ہوتا نورمل ہے زیادہ تر لوگوں کا نورمل ہوتا ہے اگر کمپنی کی ڈیمانڈ فلان ٹیسٹ بھی لینا ہے اس کا یہ بھی ٹیسٹ لینا ہے تو وہ پھر دوسری بات ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا ورک ویزے پر نورمل میڈیکل ہوتا ہے نورمل میڈیکل میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے روم میں آپ کا بائیومیٹریک ہوتا ہے آپ کا آئیز سکین ہوتا ہے یعنی بائیومیٹریک سے مراد آپ کا بائیومیٹریک سے مراد دیکھا جاتا ہے کہ کریمینر رکارڈ آپ کا کوئی پہلے قوید میں ہے یا نہیں ہے یا ادھر پاکستان میں ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا فنگر بھی اسی طرح لیے جاتے ہیں اگر آپ قوید میں کوئی ان لیگل کام کرتے ہیں تو بعد میں جب آپ کو بین کرتے ہیں تو آپ کے فنگر پرنٹ کو بلوک کر دیتے ہیں اس لیے آپ کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں اور یہ تو نورمل ہے یہ تو ہر ویزا میں آپ کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں پہلے روم میں آپ کا فنگر پرنٹ آئیز سکین کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو دوسری روم میں بیجا جاتا ہے جہاں پر آپ کا بی پی چیک ہوتا ہے ٹھیک ہے بی پی چیک ہوتا ہے بی پی چیک ہونے کے بعد آپ کا بلیڈ نکالا جاتا ہے اور بلیڈ میں بھی چار سے پانچ ٹیسٹ ہوتے ہیں ایچ آئی وی اور بھی تین چار قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ویٹ اور ہائٹ کو نہ پا جاتا ہے ادھر مشینیں لگی ہوتی ہیں وہ آپ کے ہائٹ اور ویٹ کو چیک کرتے ہیں کتنا ہائٹ ہے کتنی ویٹ ہے اور اس طرح یہ بھی پروسیز ہوتا ہے اور پھر آپ کو اگلے روم میں بیجا جاتا ہے جہاں پر آپ کی آئیز کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے آئیز کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے آپ کو ایک آنکھ بند کر کے پڑھنے پھر اس آنکھ کو بند کر کے اس سے پڑھنے پھر اس کو بند کر کے اس سے پڑھنے اس طرح پروسیز ہوتا ہے اور پھر آپ کو اگلے روم میں بیجا جاتا ہے جہاں پر ڈوکٹر فیزیکلی سوال پوچھتا ہے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے آپ کو اور آپ نے کھانا کب کھایا آپ نے روم میں یعنی اس روم میں کتنے بجے انٹر ہوئے یہ بھی پوچھتے ہیں اس طرح کے جنرل نولی سوال کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو اگلے روم میں بیجا جاتا ہے جہاں پر آپ کا چسٹ کا ایکسرہ لیا جاتا ہے چسٹ کے ایکسرا لینے کے بعد پھر آپ کو اگر آپ کی کمپنی نے کلر بلائنٹ ٹیسٹ کے لیے بولا ہے کہ قویت کا کلر بلائنٹ ٹیسٹ اس بندے کا لینے تو پھر آپ کو اگلے روم میں بیجا جاتا ہے جہاں پر آپ کا کلر بلائنٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کی کمپنی نے آپ کے پورے بوڈی کا چیک اپ کرنے کے لیے بولا ہے تو وہ پھر اگلہ روم ایک اور ہوتا ہے جہاں پر آپ کا فل بوڈی چیک اپ ہوتا ہے کپڑے بغیرہ اتار کے آپ کا بوڈی چیک اپ کیا جاتا ہے کہ کوئی کٹ بغیرہ تو نہیں لگا کوئی زخم تو نہیں ہے کوئی بماری تو نہیں ہے پروپر آپ کا چیک اپ ہوتا ہے تو قوید کا میڈیکل پروسیز کچھ اس طرح ہوتا ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ قوید کا میڈیکل میں کیا کیا چیک ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی قوید کا میڈیکل کیسے ہوتا ہے کیا کیا چیک ہوتا ہے اور کیا کیا چیک کیا جاتا ہے قوید کے ورک ویزا میڈیکل میں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے اسی طرح کی انفورمیشن ویڈیوز یعنی آپ کے سوالوں کے اوپر میں ویڈیو بناتا ہوں جو بھی سوال آپ پوچھتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنا دیتا ہوں تو اس لیے آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کریں یا اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں آپ کے ہر سوال پر میں ویڈیو بناتا ہوں کومنٹ آپ لازمی کریں اچھا کومنٹ کریں کچھ بھی کومنٹ کریں اپنی رائے دیا کریں اپنے بارے میں کچھ سوال پوچھا کریں اس طرح آپ کا بھی ہیلپ ہو جائے گی اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کا قوید کا میڈیکل ہے یا ہونے والا ہے تو ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے لائک لازمی کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ